ہلو گائیز ویلکم ڈو اسٹی آف فیچر ایڈگیشن ڈیفنس تیڈیز یوٹیوب چینل مائن ایم ایم ایسیق تاگور آراج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انڈین ائر فورس کی جو ریکروٹمنٹ ریلی ہونے والی ہے 23 ستمبر 2020 سے کجرات سٹیٹ کے لیے یونین ٹیلٹری آف دامن اینڈ دیو کے لیے انڈ یونین ٹیلٹری آف دادر اینڈ نگر حویلی کے لیے تو اس ویڈیو کون تک پورا دیکھئے تھا کہ آپ کو اس ریکروٹمنٹ ریلی جو انڈین ائر فورس کی ہونے والی ہے اس کی ساری جانکاری مل سکے ویڈیو چلے گئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں انڈین ائر فورس کی ریکروٹمنٹ ریلی جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور یہ ریکروٹمنٹ ریلی آپ کی بھرتی جو ہے کنڈکٹ ہوگی 23 ستمبر 2020 سے یہاں پہ آپ بھرتی دیکھ سکتے ہیں گروپ وائی ٹریٹ کے لیے جو کی نون ٹیکنیکل ٹریٹس ہوں گے تو اس کے لیے یہ بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی وینیو جو ہے وینیو کے اگر بات کریں کہاں یہ بھرتی کنڈکٹ ہونے والی ہے تو بھرتی کنڈکٹ ہوگی کیندریہ ویڈیالیہ ائر فورس مکارپورا وڈودرا گجرات میں اور اس کے لیے انمیرڈ میل انڈین اور نیپالی سٹیزن جتنے بھی ڈسٹک ہیں گجرات کی وہاں سے اپلیکیشن فارم بھر سکتے ہیں یونین ٹریٹری دامن اینڈیو اینڈ دادر اینڈ نگرہ ویلی سے جتنے بھی کینڈیٹ ہیں وہ اس اپلیکیشن فارم کو بھر سکتے ہیں ریجسٹریشن جو ہے اوپن ہوں گی 8 ستمبر 2020 سے اور لاسٹیٹ ہوگی اپلیکیشن فارم بھرنے کی 10 ستمبر 2020 صرف آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوگا اپلیکیشن فارم کو بھرنے کا اب بات کریں اس کے لیے کیسے شکیڈیول رہے گا کس طرح سے بھرتی کنڈکٹ کی جائے گی اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ COVID-19 restrictions کے چلتے جو ہے اس میں limited candidates کی testing کی جائے گی اگر over subscription ہو جاتی ہے تو اس میں shortlist کیا جائے گا candidate کون کی merit کے base پہ یعنی کہ جو آپ کی percentage ہوگی intermediate 10 plus 2 میں اس کے base پہ آپ کو سب سے پہلے تو اس میں admit card issue کیے جائیں گے اور جن کو admit card issue ہوں گے وہی جو ہے اس بھرتی میں حصہ لے پائیں گے اب بات کریں examination dates کی تو 23 ستمبر 2020 سے بھرتی شروع ہوگی اور 26 ستمبر 2020 تک بھرتی چلے گی تو اس میں آپ کا ہوگا physical fitness test, return test, adaptability test 1 and 2 جس میں جو ہیں 150 candidates جو ہیں بلائے جائیں گے as per آپ کی registration then آپ کا 28 ستمبر 2020 سے 1 اکتوبر 2020 کے بیچ میں بھی same آپ کا routine ہوگا same آپ کی جو selection process رہے گی اس میں بھی next 150 candidates کا یہاں پہ physical fitness test ہوگا, return test ہوگا, باقی test ہوں گے then 3 اکتوبر اور 4 اکتوبر کو اگلے جو بچے ہوئے candidates ہوں گے ان کو بلائے جائے گا بات کریں آپ کی date of worth کتنی ہونی چاہیے تو 17 جنبی 2000 سے لے کے 30 دسمبر 2003 کے بیچ میں آپ کی date of worth آنی چاہیے education آپ جو ہیں intermediate pass, 10 plus 2 pass یا پھر جو equivalent examination ہو اس کے برابر کا اس میں pass ہونے چاہیے کسی بھی stream یا پھر subject میں اور آپ کا جو ہے minimum 50% marks ہونے چاہیے 10 plus 2 میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو english پڑی ہے class 12 میں اس میں بھی آپ کے 50% marks جو ہیں وہ ہونے چاہیے یا تو آپ کی یہ qualification ہونی چاہیے یا پھر آپ نے جو ہے دو سال کا vocational course کسی بھی education board سے جو کی listed کیا گیا ہو cobsے members کے دورہ وہاں سے pass کیا ہو with 50% marks کے ساتھ اور جو english subject آپ نے پڑا ہوگا matriculation یا پھر intermediate میں اس میں آپ کے 50% marks جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور بات کریں یہاں پہ group y non-technical medical assistant trade کے لیے اس کے لیے آپ 10 plus 2 intermediate pass ہونے چاہیے physics, chemistry, biology اور english جو ہے آپ نے subject پڑے ہونے چاہیے اور total percentage آپ کی ہونے چاہیے 50% اب یہاں پہ کچھ important instructions میں بتانا چاہوں گا آپ کو جو ہے اپنا domicile certificate لے کے آنا ہے جس میں بتایا گیا ہو یا کہ آپ جو ہیں گجرات کے resident ہیں یا پھر جو union territories میں نے بتائی تمانیندیو اور دادر نگرہ ویلی وہاں کے candidate ہونے چاہیے اور اگر آپ son of serving air force personal ہیں جو کی ابھی located ہیں انہی جو states ہیں یہاں پہ تو آپ بھی اس بھرتی میں حصہ لے سکتے ہیں اور جو son of air force personal ہیں جو کی retire ہو چکے ہیں اور ان district میں جو گجرات کی ہیں دامن ان ڈیو کی ہیں یا پھر دادر نگرہ ویلی کی ہیں یہاں پہ ایک سال سے زیادہ سے رہ رہے ہیں وہ بھی اس بھرتی کو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں selection procedure کی تو سب سے پہلے تو آپ کی یہ جو selection process رہے گی اس میں آپ کا سب سے پہلے ہوگا physical fitness test جس میں آپ کی سولہ سو میٹر کی رننگ ہوگی ٹائم ملے گا چھے منٹ تیس سیکنڈ کا دین آپ کو کرنے ہوں گے 10 push-ups 10 sit-ups and 20 squats دین جو اس میں clear کر جائیں گے ان کا ہوگا written test written test ہوگا وہ bilingual ہوگا انگلیش اور ہندی دونوں میں ہوگا objective type اس میں question پوچھے جائیں گے اور total جو اس میں آپ کو ٹائم ملے گا question ویپرو کرنے کے لیے وہ ملے گا 45 سیکنڈ کا اور اس میں آپ کے questions جو ہوں گے وہ reasoning and general awareness کے ہوں گے اور جو other اس میں اگر بات کی جائے other subject کون سا رہے گا تو اس میں آپ سے انگلیش کے question بھی پوچھے جائیں گے اور reasoning and general awareness کا پوچھا جائے گا اور آپ کو اس میں ہر ایک paper میں الگ سے qualify کرنا جو ہے compulsory رہے گا marking ایک question کے لیے ایک number دیا جائے گا اور ہر ایک wrong answer کے لیے 0.25 marks جو ہیں اس میں deduct کیے جائیں گے جینا آپ کا ہوگا adaptability test 1 and 2 جس میں آپ کے adaptability check کی جائے گی اس کے ساپ سے آپ کی یہاں پہ جو ہے adaptability test کے دونوں conduct کیے جائیں گے جس میں clear کر جائے گا ان کا ہوگا medical examination اور final merit list جو ہے جن کی website پہ جاری کی جائے گی 31 سکتوبر 2000 20 کو یا پھر 6 airman selection center air force station cotton green Mumbai یہاں پہ بھی اس کی provisional select list جو ہے وہ display کی جائے گی copies جو ہیں یہاں پہ district collector جو ہوں گے بڑودرا گجرات جو office ہوگا یہاں پہ بھی publish کی جائے گی باقی اگر آپ کو کوئی بھی doubts ہو کوئی بھی آپ کی query ہو کوئی آپ کے questions ہو آپ ان contact number یہ air force کے number ہیں یہاں پہ contact کر کے آپ کوئی بھی جانکاری جو ہیں ان سے لے سکتے ہیں کوئی بھی question ان سے پوچھ سکتے ہیں بھرتی کے بارے میں یا پھر آپ کو اگر other query ہو وہ بھی یہاں پہ clear کی جائے گی تو تک guys آج کس ویڈیو میں ویڈیو چلا کہو like ضرور کریں چینل کو subscribe کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہتے ہیں کہ آپ سب watching اس ویڈیو ملتے ہیں سی طرح کی نیکس ویڈیوز میں